اسلام علیکم موزیز ناظرین آپ تمام کا تلنگانہ سٹارٹ چینل میں استقبال ہے ایک ذرائع سے ملی مصدقہ اطلاع پر کمیشنر ٹاس فورس ٹیم نورت زون ٹیم اور ہیدرباد کے اہلکاروں نے سلطان بزار پولیس اسٹیشن کی لیمٹ میں راجدانی بار کے پاس موجود ایمکے پان شاپ کے خریب جال بچھا کر گھٹکا تمباکو اور پان مسالہ ٹرانسپورٹ کرنے والے ایک آٹو کو زبکلیا اور اسی خصوص میں چار ملزمین جن کے نام ناتورام جو کہ مین ارگنائزر ہے اس کے مسعود احمد اسوسیٹ کوٹا ونکٹا سوامی آٹو ڈرائیور اور ونکٹا راو جو کہ پان شاپ مالک ہے تمام کو گرفتار کر لیا گیا یہ تمام ملزمین غیر خانونی طور پر بین شدہ گھٹکا تمباکو اور پان مسالہ جیسے مزیر مواد کو جلد اور آسان پیسہ تریخے سے کمانے کی غرض سے اس طرح کے ضرورت منگراہ کو پان شاپ مالکین اور کرانہ سٹورٹس پر سپلائی کیا کرتے تھے پولیس نے ان کے خبزے سے بھاری مقدار میں بین شدہ مواد اور ایک لاکھ ستیسی ہزار ایک سو پچاس روپے کی نخت رخم اور ایک آٹو کو بھی زبکلیا ہے پیش ہے تلنگانہ سٹار چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ نائس میٹ شاپ محمد علین ٹولی چوکی میں تیسرا برانچ جو عوام کی پسند کولٹی ساف سفائی کا خیال رکھ کر بہترین گوشت فروغ کیا جاتا ہے عوام کی پہلی پسند نائس میٹ شاپ ایک بار تشریف لاکر تو دیکھئے اس کے علاوہ شادی ہو یا دیگر تخریب گوشت آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں نائس میٹ شاپ میں خیمتیں بھی واجبی مہیا رکھی گئی ہے جیسے مطن کرکس 1 کلو 620 روپیے میٹ ویٹ بون لیس 1 کلو 640 روپیے مطن لکپیس 1 کلو 700 روپیے کڈنی 1 کلو 600 روپیے سوپ بونس 1 کلو 280 روپیے برین پرپیس 100 روپیے لیور پرپیس 120 روپیے بوٹی سیٹ پرپیس 120 روپیے ہیڈ پرپیس 120 روپیے پایا ونپیس 60 روپیے مزید جانکاری کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمرات پر رابطہ کر سکتے ہیں